شریف خاندان کے خلاف ایبن فیلڈ ریفرنس کی آج پھر سمات ہوگی نواز شریف مریب نواز اور کیپٹن ریڈائیٹ سب در پیش ہوں گے جبکی پروسیگیڈوچنل نیب سردار مظفر اپنے درائیل جائی رکھیں گے امریکی وزیر خارچہ مائک پومیو کا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باچوا کو ٹیلی فون پاک امریکہ باہمی تعلقات بڑھانے سے متعلق بات چی خطے میں دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی پر گفتگو افغانستان میں مفامتی عمل پر بھی بات چی کون بنے گا پنجاب کا نگران وزیرعالہ الیکٹر کمیشن کا ہاں اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوگا اجلاس کی صدارہ چیف الیکشن کمیشنر صدار عزا خان کریں گے حکومت اور اپوزیشن کے بھیجے گئے ناموں پر غور کیا جائے گا کراچی کے قرنگی زمان ٹاؤن میں رینجرز اہلکاروں پر فائرنگ ایک اہلکار شہید دو زخمی چھاپا مار کاروائی کے دوران ملزمان نے فائرنگ کی شہید ہونے والے اہلکار کی شناخت الیاس کے نام سے ہوئی کرایٹی کی سیاست میں پھر حل چل ڈاکٹر فاروق ستار کرپ کو جھٹکے پہ جھٹکا حیدر عباس ریزوی کینیڈا سے کراچی پہنچے اور بھادر عباس والوں سے جاملے خاجہ سحیل منصور اور کمار عباس نے بھی فاروق ستار کا ساتھ چھوڑ دیا رہام خان کا تمام سیاسی جماعتوں پر ڈرون حملہ بھارتی ٹی وی کو انٹرویو میں نیا پینڈورا باکس کھول دیا کہتی ہیں پارٹیز میں عہدے اور مراد کے لیے خواتین کا جنسی استحصال معمول بن چکا پی ٹی آئی بھی شامل ذمہ دار امران خان ہے شہر حبورہ کے قریب شرق پور روڈ پر کار اور موٹر سائیکل کا تصادم دو افراد موقع و جانبھاگ چار افراد شدید زخمی کار اور موٹر سائیکل کو ہٹ کرنے کے بعد درخت سے ٹکرا گئی چار زخمی اسپتار منطق ہے عوامی تحریک کے سربراہ معروف قانون دان رسول بکش کراچی کے نیچی اسپتار میں انتقال کر گئے رسول بکش سانس کی تقلیف میں مبتلا تھے کل صبح آٹھ بجے نماز جنازہ تھتھا کے گاؤں میں ہوگی سعودی عرب میں خواتین کی ڈرائیوینگ سعودی قبینا نے بعض قوانین کی منظوری دے دی خلاف وردی پر خواتین کو حراستی مراکز تیار ہونے تک گرلز کیر فانڈیشن میں رکھا جائے گا امریکہ ایران میں یورپی کمپنیز پر پابندیاں نافذ کرنے سے گریز کرے فرانس برطانیہ اور جرمنی کا کہنا ہے کہ یورپی قوتیں امریکہ ایران معاہدے کو بچانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں اور ورلڈ کپ فوٹبال کے قریب آتا ہی شاکین پر جوش ایران کی ٹیم ورلڈ کپ فوٹبال میں شرکت کے لیے موسکو پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی ٹورنمنٹ کا آغاز چولان جن کو ہوگا پہلا میچ میں اس بان روس اور سعودی عرب کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا موسیقی رسول بکش پلیجو کی تطفین کل صبح آٹھ بجے تھٹھا میں کی جائے گی عوامی تحریک سربراہ رسول بکش پلیجو ستاسی سال کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے رسول بکش پلیجو کی تطفین کل صبح آٹھ بجے تھٹھا میں کی جائے گی آپ کو آگا کریں کہ عوامی تحریک سربراہ رسول بکش پلیجو ستاسی سال کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے ہیں رسول بکش پلیجو کی تطفین کل صبح آٹھ بجے تھٹھا میں کی جائے گی رسول بکش پلیجو 21 فیوری 1939 کو پیدا ہوئے اور مصنف بھی تے گئی کتابوں کے مصنف بھی رہے اس کے ساتھ سالہ کو بتائیں گے ان کی خدمات پارٹی کے لیے بہت زیادہ ہیں کراچی عوامی تحریک سربراہ رسول بکش پلیجو کے حوالے صاحب کو بتا رہے ہیں کراچی میں ان کا انتقال ہوتا ہے رسول بکش پلیجو کی تقوین کل صبح آٹھ بجے تھٹھا میں کی جائے گی ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں رسول بکش پلیجو قوم پرس رہنما آیاز لطیف پلیجو کے والد تھے انہوں نے گیارہ سال سے زائے درسے تک سیاسی الزامات میں جیل کاتی رسول بکش پلیجو 21 پروری 1930 کو پیدا ہوئے اور رسول بکش پلیجو کئی کتابوں کے مصنف بھی رہ چکے ہیں جبرک کولا کو بتائیں کہ کراچی میں عوامی تحریک سربراہ رسول بکش پلیجو انتقال کر گئے ہیں اور کراچی کے علاقے کورنگی زمان ٹاؤن میں رینجز اہلکاروں پر آپریشن کے دوران ملزمان نے فائرنگ کر دی جس کی زد میں آ کر ایک اہلکار شہید اور دو زخمی ہو گئے چھاب امار کاروائی کے دوران ملزمان نے رینجز پر فائرنگ کی ہے یہ واقع پیش آیا کراچی میں اورنگی ٹاؤن میں آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے اورنگی ساتھ ساتھ زمان ٹاؤن میں رینجرز اہلکاروں پر آپریشن کے دوران ملزمان نے فائرنگ کر دی جس کی عزت میں آکر ایک اہلکار شہید اور دو زخمی ہو گئے چھاپامار کاروائی کے دوران ملزموں نے رینجرز پر فائرنگ کی ہے ملزمان نے رینجرز پر فائرنگ کی کراچی کے علاقے کو رنگی زمان ٹاؤنگ میں رینجرز اہلکاروں پر آپریشن کے دوران ملزمان نے فائرنگ کر دی تو کراچی کا مشہور ٹارگٹ کلر شفیق کالا کا جرائم کا ریکارڈ 24 نیوز نے حاصل کر لیا ہے ملزم شفیق کالا کا تعلق سیاسی جماعت سے ہے آپ کو بتاتے چلیں کراچی کا مشہور ٹارگٹ کلر شفیق کالا اس کا جرائم ریکارڈ 24 نیوز نے حاصل کر لیا ہے ملزم شفیق کالا کا تعلق سیاسی جماعت سے ہے کراچی کا مشہور ٹارگٹ کلر شفیق کالا اس کا جرائم کا ریکارڈ 24 نیوز نے حاصل کر لیا ہے ملزم شفیق کا تعلق سیاسی جماعت سے بتایا جا رہا ہے دیپٹی بیورو چیف زلے حیدر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے زلے حیدر بتائیے گا یہ قرنگی سے اس کا تعلق ہے شفیق خان اور شفیق کالے کے نام سے مشہور ہے مشہور ٹارگٹ کلر بتایا جاتا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ایم کیم حقیقی سے بتایا گیا ہے جبکہ اس کے خلاف جو مقدمات کی فیرس پولیس نے اب تک تیار کی ہے 24 مقدمات ایسے ہیں جو کہ زمان ٹاؤن اور قرنگی کے مختلف تھانوں میں یہ مقدمات جو ہیں وہ قتل اقزام قتل جلاو گراو اور دیگر دفعات کے تحت جو ہیں وہ درج کیے گئے جبکہ شفیق خان اور شفیق کالے کے ساتھ جو ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے جس کا نام علی ملدین ہے یہ اس کا قریبی ساتھی بتا جاتا ہے وہ بھی طلب کر لی گئی ہے یہ بتایا کہ مطلوب تھا یہ ملزم اور کئی کیسز میں ہیں تو کوئی پولیس سے یہ بتایا کہ کس نویت کے یہ کیسز ہے جن میں اس کو مطلوب کیا گیا جو کہیں قرنگی میں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ جھگڑے اور قتل کی جو کیسز تھے اس میں اس کو مطلوب قرار دیا گیا تھا جو کہ اینسیم سے جو فائٹ ہوئی تھی اس میں بھی اسے کئی مقدمات ہیں جو کہ لانڈی تھانے میں درٹ کیے گئے اسی طرح قرنگی میں تین مقدمات ہیں جو کہ ہرطال کے دوران جلاو گراو دکانوں کو نقصان پہچانا اسی طرح اگر ہم قرنگی زمان ٹاؤن کی بات کرے تو وہاں پہ پولیس مقابلے کے تین مقدمات درچ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اقوہ کے مقدمات ہیں اقوہ کرنے کے بعد قتل کے چار مقدمات درچ کیے گئے ہیں ان میں کئی ملزمان گرفتار بھی ہیں جبکہ شفیق خان افکالہ اور علی مدین یہ اس مقدمات میں مفرور قرار دیئے گئے تھے متحدہ متحد تو نہ ہوئی ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی متحدہ رحمہ حیدر عباس کی اچانک وطن واپسی کے بعد بہادر آباد کریمٹ میں انٹری سے فاروق ستار کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا جبکہ خاجہ سحیر منصور اور کمر عباس نے بھی فاروق ستار کا ساتھ چھوڑ دیا ہے فہد کمر کی ریپورٹ دیکھیں متحدہ متحدہ تو نہ ہوئی مگر ایک اور مشکل میں گھر گئی فاروق ستار کو جھٹکا خالد مقبول صدی کی خوشی سے نہال خود ساتھتا جلاوطنی سینئر رہنما حیدر عباس عزوی کی اچانک پاکستان آمد کراچی ائرپورٹ سے سیدھا بہادر آباد قیم چلے گئے حیدر عباس عزوی کی بہادر آباد برکس بے کنوینئر خالد مقبول صدی کی اور دیگر رہنماوں سے خوشگوار پر بحول میں ملاقات گھل مل گئے وطن واپسی اور پارٹی امور پر مقتصر تبادلہ خیال کیا حیدر عباس عزوی چودہ مارچ بروز پیر دو ہزار سولہ کو کینیڈا چلے گئے تھے اور دو سال سے زائد عرصہ گزارنے کے بعد وطن واپسی ہوئی ہے حیدر عباس عزوی کینیڈا کے شہر ٹارنٹو میں مقیم تھے نگران وزیرالہ پنجاب کی بات کریں تو آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن میں پنجاب کے نگران وزیرالہ کے تقریری کے حوالے سے اہم اجلاس اب سے کچھ دیر میں شروع ہو جائے گا اجلاس کی صدارت چیف الیکشن کمیشنر جسٹس ریٹائرٹ سردار رضا خان کریں گے زیشان بھٹی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زیشان آگاہ کیجئے گا اہم اجلاس کچھ دیر میں ہوگا کیا تفصیل ہے آپ کے پاس بلکل دیکھئے پنجاب کے نگران وزیرالہ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا اجلاس ساڑھے نو بھی شروع ہو گا جس کی صدارت چیف الیکشن کمیشنر کریں گے اور سپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے بچھوائے گے چار نام ہیں ان سے غور کیا جائے گا اور اتفاق کے بعد چار ناموں میں سے ایک نام کا اعلان کیا جائے گا اپوزیشن کی جانب سے ڈاکٹر حسن عسکری اور ایاز میر کے نام بچھوائے گئے ہیں جبکہ ایڈویڈل ریٹائیڈ زکاولہ اور جسٹس ریٹائیڈ سائر علی کے نام حکومت کے جانب سے بچھوائے گئے تھے تو الیکشن کمیشن نگران وزیرالہ کے لیے چار ناموں کے قوائف بھی مصفل ہو گیا سپیکر اور سبائی سیکٹری سے جو مانگے گئے تھے قوائف اور الیکشن کمیشن ان قوائف کا جازہ لینے کے بعد آرٹیکل دو سو چوبیس اے کے تحرم میں وزیرالہ پنجاب کے تقرق اعلان کرے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ عزی شان آپ کا اور اب بات احتساب عدالت میں ہونے والی کاروائی کی احتساب عدالت اسلام آباد میں شریف خاندان کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت آج پھر ہوگی جج محمد بشیر ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت کریں گے سابق وزیراعظم نواز صلیف مریب نواز اور کیپٹن اٹائٹ سبزار عدالت میں پیش ہوں گے جب ٹھیکٹری پروسیگوٹہ جنرل نیپ سردار مظفر ایون فیلڈ ریفرنس میں اپنے حتمی دلائل جائے رکھیں گے مزید جانتے ہیں احتشام قیانی سے احتشام قیانی سے ہم جانیں گے آپ کو بتائیں گے تیسرے روز جو ہے آج جائے رکھا جائے گا دلائل کے حوالے سے کر بات کی جائے احتشام عدالت میں اسلامباد میں شریف خاندان کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت آج پھر ہوگی جج محمد بشیر ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت کریں گے جبکہ سابق وزیراعظم نواز شریف مریب نواز اور کیپٹن اٹائر سبزار عدالت میں پیش ہوں گے احتشام قیانی سے مزید جانتے ہیں احتشام بتائے گا آج تیسرے روز بھی دلائل جائے رکھے جائیں گے مزید کیا تفصیل آپ کے پاس دیکھیں ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت اب سے کچھ دیر بعد کا آغاز ہوگا اور احتشام عدال کے جج جو محمد بشیر ہیں کیس کی سماعت کریں گے اور ملزمان نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن اٹائر سبزار عدالت میں پیش ہوں گے آج تیسرے دن بھی نیب کی جو پروسیکیوٹر ہیں ان کی جانب سے اپنے دلائل جاری رکھے جائیں گے گزشتہ دو سماعتوں میں انہوں نے اپنے دلائل دیئے لیکن چونکہ مکمل نہیں ہو سکے اس لیے آج بھی دلائل دیے جائیں گے اور جب ان کے دلائل مکمل پھر نواز شریف کے وکیل خواجہ حارس اپنے دلائل کا آغاز کریں گے ایک درخواست دینے کے لیے بھی مولد دی گئی تھی عدالت کی جانب سے خواجہ حارس کو ایک درخواست دی گئی تھی خواجہ حارس کی جانب سے اتصاب عدالت میں جس کو مسترد کیا گیا تھا خواجہ حارس کی جانب سے موقف اپنیا گیا تھا کہ تینوں ریفرنسز پر جو دلائل ہیں وہ ایک ساتھ سنے جائیں جب ٹرائل مکمل ہو رہا ہو تو آخر میں وہ دلائل ہوں لیکن عدالت میں وہ درد کی تھی اور وقت دیا تھا خواجہ حارس کو کہ وہ ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں تاحال تو وہ فیصلہ چیلنج نہیں کیا گیا اگر وہ چیلنج نہیں کرتے تو پروسیکیوٹر نیب کے بعد خواجہ حارس کے دلائل کا آغاز ہوگا جو پروسیکیوٹر نیب نے دلائل دیئے ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا ہے پروسیکیوٹر نیب کی جانب سے یہ ثابت کرنا تھا ٹرائل اور جو گواہان عدالت میں پیش ہوئے ہیں انہوں نے جو جو چیزیں عدالت کے سامنے رکھی ہیں اس کو اب سم اب کیا جا رہا ہے سردار مظفر کی جانب سے تو عدالت کو انہوں نے بتایا ہے کہ گلف سیلٹ مل کے میں کہ اصل مالک جو تھے وہ نواز شریف تھے اور اس حوالے سے جو انیس سو اسی کا معایدہ تھا وہ بالکل افسانہ تھا اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے دوبئی آثورٹی سے پوچھا گیا تو وہاں سے جو ایمیلے کے جواب آیا اس کے جواب میں یہ بتایا گیا کہ اس طرح کے کسی ٹرانزیکشنز کی کوئی کوئی وجود نہیں ہے اس کے بعد جو لندن فلیٹس ہیں اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جو حسین نواز ہیں وہ انیس سو ترانوے میں ان فلیٹس میں رہنا شروع ہوئے اور حسین نواز انیس سو چرانوے میں ان فلیٹس میں مقیم ہوئے اور اس کے علاوہ جو اس کا گراؤنڈ رینٹ ہے وہ بھی ان کی جانب سے پے کیا جاتا رہا کوئی بھی جو مالک نہ ہو وہ گراؤنڈ رینٹ پے نہیں کرتا اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ دوہزار چھے کے جو قوانین میں تبدیلی آئی ہے اس کے بعد وہاں پر کسی بھی شخص کے لیے ملکیت چھپانا جو تھی وہ مشکل ہو گئی تھی اس لیے ملکیت نہیں چھپائی جا سکتی تھی تو انہوں نے جو اپنے فلیٹس ہیں ان کی ملکیت ظاہر کی لیکن انیس سو ترانوے سے جو لندن فلیٹس کی ملکیت ہے وہ شریف خاندان کے پاس ہے کتری شہزادہ کبھی بھی اس کے بیرے شیئرز کا مالک رہا ہو یہ اس طرح کی کوئی دستاویز نہیں ملی شریف خاندان ہی ان فلیٹس کا مالک ہے شکریہ آقا کرنے کا سماعت کے حوالے سے سپریم کور نے چیرمن نیب کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست خارج کر دی ہے چیرمن نیب کو عہدے سے ہٹانے کے لیے درخواست لیگی رہنمان نور ایوان کی جانب سے دائر کی گئی تھی چیف چسٹس ساکیب نصار نے ان چیمبر سماعت کی عدیل سرپراز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل آگاہ کیجئے گا چیرمن نیب کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست خارج کر دی گئی ہے مزید کیا ڈیجیلز ہیں جی چیرمن نیب کو عہدے سے ہٹانے کے خلاف ایک درخواست تائر کی تھی نون لیگی رہنمان نور ایوان کی جانب سے تاہم آج جس پر جسرار آفس کی جانب سے اعتراضات لگا دیے گئے تھے جس پر انہوں نے ایک اپیل کی تھی ان چیمبر چیف چسٹس ساک پاکستان نے آج اس اپیل پر سماعت کی ہے اور ان چیمبر سماعت کرتے ہوئے چیف چسٹس ساک پاکستان نے آج نون لیگی رہنمان کی درخواست خارج کر دی ہے جس میں انہوں نے چیرمن نیب کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست کر رکھی تھی ایک استعداء کی تھی انہوں نے کہنا تھا کہ چیرمن نیب نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس سے ان کے رہنمان ان کے جو لیڈر ہیں نواز شریف ان کی جو سیاسی ساکھ ہے وہ مجروح ہوئی ہے جس پر چیف چسٹس پاکستان نے آج ان کے جو متعلقہ فورم پر جانے سے متعلق اعتراضات تھے ریجسٹرار آفیس کی جانب سے ان کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی اپیل خارج کر دی ہے اچھا دیل اس سوالے سے بھی بتائیے گا آج مزید کون کون سے اہم کیسز زیر سماعت آئیں گے جی آج سپریم کورٹ میں اہم مقدمات ہیں جو زیر سماعت آئیں گے خیبر پختون خواہ میں جو بجلی کے منصوبے شروع کیے گئے ہیں ان پر از خود نوٹس اور اسلامباد میں پانی کی جو قلت ہے صاحب پینے کے پانی کی جو قلت ہے اس پر از خود نوٹس کی سماعت ہوگی اور اسی طرح مارگلا ہلز پر آگ لگنے سے متعلق بھی جی جس پر پاکستان نے از خود نوٹس لیا ہے اس پر سماعت ہوگی بنی گالہ میں تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات پر از خود نوٹس اور سابق صدر پرویز مشرف کی تاہیات نہ اہلی کے خلاف اپیل پر بھی آج سماعت ہوگی شکر پڑیاں میں سٹیڈیم کی تعمیر کے خلاف کو اطاعت خان کی ترخواست پر سماعت ہوگی اور ننڈی پور پاور پروجیکٹ میں کرپشن سے متعلق بھی کیس آج سپریم کورٹ میں زیر سماعت آئے گا اس کے علاوہ دو سابق بزرائی آزم کی ادوار میں سیکڑوں سی این جی سٹیشنز کو غیر قانونی لائسنسز دینے پر بھی از خود نوٹس کی سماعت ہوگی جبکہ میڈیا کمیشن ریپورٹ اور چیئرمنٹ پیمرا کی تائیناتی سے متعلق کیس بھی آج سپریم کورٹ میں زیر سماعت آئے گا اس کے علاوہ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق عمران خان اور دیگر درخواست گزاروں کی درخواستیں بھی آج سپریم کورٹ میں زیر سماعت آئیں گی چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکھنی بینچن تمام مقدمات کی سماعت کرے گا اب سے کچھ دیر قبل چیف جسٹس آف پاکستان نے ان چیمبر ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق ان کی بین فوزیہ صدیقی کی درخواست پر بھی سماعت کی ہے اور اس پر جو اعتراضات پر ریجسٹرار آفیس کے ان کو ہٹا کر اس درخواست کو بھی سماعت کیلئے مقرر کر دیا اور چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکھنی بینچ آج ہی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق کیس کی سماعت بھی کرے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ دیر آپ کا اور کچھ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں امریکہ میں ورجینیا نیشنل گارڈ کے سپاہی کو پولیس نے اس وقت گرفتار کیا جب وہ ایم فائیب سیون سیون نامی فوجی ٹانک چلا رہا تھا پولیس نے دو گھنڈے تک مسلسل پیچھا کنے کے بعد گارڈ کو گرفتار کر لیا پولیس نے فوجی ٹانک کا مطالقہ ادارے کو واپس بھی کر دیا جبکہ ورجینیا نیشنل گارڈ کا کہنا تھا کہ یونٹ معمول کی ٹریننگ کر رہا تھا کہ جوشو فلپ نے سپاہی نے گارڈ بھگا دی اور ساتھ ساتھ انہوں کے پاس ذاتی اسلحہ بھی موجود تھا ان کا موزید کہنا تھا کہ جوشو فلپ فرسٹ لیفٹننٹ ہے اور انہوں نے افغانستان میں بھی خدمات سر انجام دے رکھی ہیں ادارے کو بتائیں شیخ خبرہ میں شرق پور روڈ پر کار اور موٹر سائیکل میں تصادم ہو گیا جس کے ندیدے میں دو افراد جانبھا جبکہ چار شدید زخم ہو گئے ازیر شاہد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ازیر آگاہ کیجئے گا اس افسوسناک واقعی کی تفصیل ہے آپ کے پاس جی بلکل شرق پور روڈ پر کار اور موٹر سائیکل میں تصادم کے ندیدے میں دو افراد جانبھا اور چار شدید زخم ہوئے ہیں تیدر افتار کار شرق پور سے شہو پرا آ رہی تھی اور روپا فل فیکٹری کے سامنے سامنے سے آنے والی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی اور ٹکرانے کے بعد وہ نیچے اتر گئی اور ڈرگ سے ٹکرانے گئی دو کارخوار اس میں جو ہیں موقع پر جانبھاک ہو گئے جبکہ چار افراد جو ہیں شدید زخمی ہو گئے ہیں ریسکیو پالوان ٹو ٹو نے زخمیوں کو ڈی ایچ کی منسکل کر دیا بہت شکریہ حضیر شاہد آپ کا خبر ہے مظفرگڑ سے مظفرگڑ میں بچوں کی لڑائی میں بڑے کوت پڑے سیانوں میں سنگدل شخص نے معصوم بچی کے بازو پر چھوڑی سے وار کر کے رگیں کار دی جبکل یہ واقعہ پیش آیا ہے مظفرگڑ میں جب بچوں کی لڑائی میں بڑے کوت پڑے اور سناوہ میں سنگدل شخص نے معصوم بچی کے بازو پر چھوڑی سے وار کر کے رگیں اس کی کار دی ہیں انتہائی افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا ہے جب بچوں کی لڑائی تھی لیکن اس میں بڑے کوت پڑے اور ایک معصوم بچی کو زخمی کر دیا گیا ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے مزفرگر کے علاقے سانوہ میں جہاں پہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور چھوٹوں کی لڑائی میں بڑے کوت پڑے سندل سکس نے معصوم بچی کے بازو پر چھوڑی سے بار کر کے زخمی کر دیا پانچ سالہ اکرا اور سنا گلی میں کھیل رہی تھی اور آپ اس میں لڑ پڑی رانا امجد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے رانا امجد آگاہ کیجئے گا اسے متعلق رانا امجد سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور اکارا کی تحصیل رینالا خد جہاں پر شوہر نے بیوی اور ساس کو چھوڑیوں کے بار کر کے قتل کر دیا انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جبکہ ملزم فرار ہو گیا ہے اکارا کی تحصیل رنانا قرد میں شوہر نے بیوی اور ساس کو چھوڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا جو انتائی افسوس نہ کے واقعہ ملزم موقع سے فرار ہو چکا ہے جبکہ اس کے لیے اب پولیس کاربائی کر رہی ہے اور اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اکارا کی تحصیل رنانا قرد میں شوہر نے جب بیوی اور اپنی ساس کو چھوڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا ہے جبکہ موقع سے ملزم فرار ہو چکا ہے اور اب تک یہی بتایا جا رہا ہے کہ پولیس تلاش کرنے میں اس وقت مصروف ہے چھوڑی جو ہے وہ موقع سے برامت کی گئی جبکہ ملزم جو ہے وہ فرار ہو چکا ہے ملزم نے چھوڑیوں کے وار کر کے دونوں کو موت کے ایک گھاٹ اتارا اور ادھر امریکی وزرکارچہ مائک پومیو کا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باچوا کو ٹیلی فون پاک پاک امریکہ باہمی تعلقات بڑھانے پر بات کی ہے خطے میں دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی اور افغانستان میں مفاہمی تعلقات بڑھانے پر بات چیت کی گئی آپ کو بتائیں کہ ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے فون پر ٹیلی فونی کے رابطہ ہوا امریکی وزیر خارچہ مائک پومیو کا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو ٹیلی فون پاک امریکہ باہمی تعلقات بڑھانے پر بات چیت کی گئی جبکہ خطے میں دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی اور افغانستان میں مفاہمتی عمل پر بات چیت کی گئی امریکی وزیر خارچہ مائک پومیو کا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو ٹیلی فون پاک امریکہ باہمی تعلقات بڑھانے پر بات چیت ہوئی اور خطے میں دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی اور افغانستان میں مفاہمتی عمل پر بھی بات چیت کی گئی ہے بلیٹی نو بھٹیوہ ہے ایک بریک تاہر آپ دیکھتے رہی ہے 24 نیوز ای ام ساری بوجی موسیقا سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کون کمزور ہیں اسلامی جمبوری پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یا ٹیرنی آف میزورٹی آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین مینٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی رہے ہیں مت بولو میں پاکستان کا اگلا بدیر آتم ہوں بیٹچو بوجو اس میں پھلونے باری کیا بات ہے پاپا جے جی بانوں نے بہت مشکل سوال پوچھے تھے مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ نواز شریف اوہ نواز شریف میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو شیبان میں جب بھی دوسری سے دیکھتا ہوں مجھے سادش ڈازار ہاں چا دوکھوں نا چا فراد ہوں ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایج ری پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخیم میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہے ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اعتبار رات آٹھ بچ کا تین منٹ پر صرف ٹھوینٹی فور نیوز ایج ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دفت ہو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور اعتبار کی راہ دس بچ کا تین منٹ پر صرف ٹھوینٹی فور نیوز ایج ٹی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے گا اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے فرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صدق قصر بازار ملان ملن مولا اللہ کی آنس سنے والا کوئی نہیں دیرے آقا دیکھے پروگرام حیال الفلا روزانہ صبح ساپ اچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ریو پر ملان 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 مل امران خان کی سابقہ احیاء رحام خان نے ایک اور بم پھوڑ دیا سیاسی جماعتوں سے متعلق سنسنی خیز انکشافات کر دیئے کہا کہ سیاسی جماعتوں میں عہدے اور مراد کے لیے خواتین کا جنسی استحصال معمول ہے خواتین کا جنسی استحصال کرنے والے پی ٹی آئی میں بھی ہیں خواتین کا جنسی استحصال کرنے کے معاملے میں امران خان بھی ذمہ دار ہیں تو آپ کو بتائیں کہ امران خان کی سابقہ احیاء رحام خان نے ایک اور بم پھوڑ دیا ہے رحام خان نے بھردی میڈیا کو انٹرویو دیا جس میں پی ٹی آئی اور امران خان پر الزامات در الزامات لگائے رحام نے کہا کہ امران خان کے نظریات افتہ غیر واضح ہیں حال یا یوٹن اس کا ثبوت ہے ایسے شخص کے ہاتھوں میں اقتدار دینا اندہائی خطرناک ہے رحام نے کہا جنسی حرازگی کے کئی کیسوں کا براہراز تعلق تحریک انصاف سے ہے امران خان اقربہ پردری اور جنسی حرازگی میں ملوث ہیں انہوں نے کہا سیاسی جماعتوں کے عالی قیادت پاٹی کے اندرونی غلطیوں کی ذمہ دار ہوتی ہے رحام نے کہا میں اپنی کتاب میں جنسے حرازگی کی بات کی ہے میری کتاب میں ایک بلائک بری کا ذکر ہے جس سے پیٹی آئی درک جیو ہے ناظرین بلیک بیری کس طرح استعمال ہوتا ہے اور آئیشہ گلالائی کے بعد ریحام خان نے عمران خان کے بلیک بیری پر جو سوال اٹھائے ہیں وہ کتنے اہام ہیں دیکھتے ہیں ریحام کہتی ہے کہ میرے پاس عمران خان کا ایک بلیک بیری ہے جس سے پی ٹی آئی پر لرزات آ رہی ہے یہ تو وہی بات ہو گئی جو ایک گانے میں کچھ عرصہ پہلے ایک بھارتی حسینہ ایک سوال پوچھا کرتی تھی بلیک بیری سے کیے گئے تھے بلیک بیری وہ خود بھی رکھتے ہیں اور خواتین کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی بلیک بیری رکھیں بلیک بیری ذرا عمران خان کا لے لیں ان کے میسیجز کس کس کو میسیجز کیے میں تو ایک ہوں صرف آئیشہ ہی نہیں ریحام نے تو ساری ہنڈیاں ہی چوراہے پر پھوڑ دی انیلا خاجہ اندلیب عباس نہ جانے اور کتنی خواتین ریحام خان کے دشنام کے تیروں کی ضد میں ہیں جر کیا ہے اب یہی سوال ہے پورے پاکستان میں ہر زبان پر عمران اچھا ہے عمران برا ہے عمران خان کی دو سابقہ بیویاں آمنے سامنے آگئیں دوسری کی الزام تلاشی پر پہلی کپتان کی ڈھال بن گئی جبکہ تیسری اہلیہ ابھی تک خاموش ہیں وفا ہو تو ایسی جمائمہ پھر عمران خان کو بچانے آگئیں ریحام کی کتاب کے خلاف جمائمہ کپتان کی ڈھال بن گئیں جمائمہ خان نے ٹویٹر پیغام میں ریحام کی کتاب پر ایکشن لینے کا اعلان کر دیا کہتی ہیں کتاب شائع ہوئی تو ہر جانے کا دعویٰ کروں گی ریحام کی کتاب کے مبینہ لیگ مواد پر شدید تنقید کرتے ہوئے کپتان کی پہلی سابقہ اہلیہ نے کہا کہ کتاب میں جس طرح کا گھٹیا مواد ہے اسے کوئی شائع نہیں کرے گا جمائمہ خان نے ممکنہ قانونی کارروائی پر مزید لکھا کہ حتی کے عزت اور سیکیورٹی لیگ ہونے کا دعویٰ بیٹے کے توسط سے کروں گی تو ناظرین ریحام خان تہلکہ ایکشپریس ابھی تر رکتی نظر نہیں آ رہی مخالفین پر کڑی تنقید کرتے ہوئے ریحام خان نے اپنے ٹویٹر پیغامات سے کئی دعوے داروں پر خوب تنزیہ وار بھی کیے جہاں مبینہ کتاب لیکس نے کئی چہروں کو داغدار کیا تو وہیں ریحام خان پر بھی کئی دعوے دار سامنے آئے گلوکار سلمان احمد اور صحافی مبین رشید نے ریحام خان کے بارے میں کئی دعوے کیے لیکن سب ہی دعووں کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے ریحام خان نے کسی کو کنگلا تو کسی کو کم پڑھا لکھا کا خطاب دے ڈالا ریحام خان کے پروڈیوسر ہونے کا دعویٰ کرنے والے صحافی مبین رشید کو ٹویٹر پر ریحام خان نے تھنڈا کر دیا ٹویچر پیغام میں نام لیے بغیر تنس کے تیر برساتے ہوئے ریحام نے لکھا بیٹا میں تو آپ کو کلرک بھی نہ رکھوں اگلی ہی ٹویٹ میں ریحام نے اپنے ٹی وی پروڈیوسر کے نام بھی بتا دیے ریحام نے جنون بینڈ سے شہرت حاصل کرنے والے گلوکار سلمان احمد کے دعووں کو بھی جھوٹا قرار دے دیا اپنے ٹویٹ میں پھر تنس کا سہارا لیتے ہوئے سلمان کو ناکام گلوکار تو قرار دیا ہی ساتھ ہی کنگلا کا خطاب بھی دے ڈالا ٹویٹی فور نیوز میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ ساتھ ٹویٹی فور نیوز میں وقت ہے ٹویٹی فور نیوز میں ساتھ 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 ساتھس ہی کڑک ٹویٹی 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 موسیقی سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں ہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمدور ہوئے ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میزورکی ہے آج عوام، عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی پر مت بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا ہوں بیٹی چو بوجو اس میں رونے والی کیا رات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچھو خیبان میں جب بھی دوسری سے دیکھتا ہوں مجھے سامش ڈازارٹ ہاں جا دھوکا ہوں ناں جا فرادن ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راب گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخیم میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہے ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں سیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی افوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور اتوار کی راہ دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر و تنزع الملکم منتشا جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دیں مردود کر دیں وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل سالح تبلیغ کا کام سوٹا سرے بازار ملان 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 حلف نامہ تیار کر لیا حلف نامے میں امیدواروں کو بیس لاکھ سے زائد قرضے کی تفصیل بتانا ہوگی امیدواروں کو اہلیہ اور زیر کفالت بچوں کے نام بھی بتانا ہوں گے جبکہ معاف کر آئے گئے قرضوں کی تفصیلات کی فراہمی بھی لازمی ہے حلف نامے میں امیدواروں کو تین سالہ ٹیکس معلومات تعلیم پیشہ بیرونی ممالک کے دورے اور ان پر اخراجات کی تفصیلات بتانی ہوں گی فوجداری مخطبات کی تفصیلات بھی دینا ہوں گی امیدوار آرٹیکل باسر ترینسٹ پر پورا اترنے کا حلف نامہ بھی دے گا الیکشن کمیشن نے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا تمام امیدوار نامزد کی فارم کے ساتھ حلف نامہ بھی گیارہ جون تک ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کرائیں گے حلف نامہ جمع نہ کرانے کی صورت میں کاغذات نامزد کی مسترد تصور ہوں گے زیشان بٹی 24 نیوز اسلام آباد اور الیکشن بروقت ہوں گے نگران وزیر اطلاعات بیرسٹر علی زفر کہتے ہیں ہلکہ بندیوں کے معاملے پر انتخابات تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے لو چھڑنگ اور مویشت کے حقائق قوم کے سامنے آئیں گے آپ کو بتاتے چلیں نگران وزیر اطلاعات بیرسٹر علی زفر کہتے ہیں کہ ہلکہ بندیوں کے معاملے پر انتخابات تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے لو چھڑنگ اور مویشت کے حقائق قوم کے سامنے رکھیں گے چیپ چسٹس آف پاکستان اور اس کے بعد وزیر اعظم نگران وزیر اعظم اور اب نگران وزیر اطلاعات نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ الیکشن میں تاخیر نہیں ہوگی جب اکر تاخیر نہیں ہوگی ہلکہ بندیوں کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ انتخابات تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے اور لو چھڑنگ اور مویشت کے حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں گے آپ کو بتاتے ہیں نگران وزیر اطلاعات نگران وزیر قانون بیرسٹر علی زفر کہتے ہیں اور گجرانوالہ ریجن کے چھے اصلا میں دس لاکھ نئے ووٹرز کا اضافہ ہو گیا جس کے بعد ریجنز میں ووٹر کی تعداد اٹھانوے لاکھ تک پہن چکی ہے جبکہ گجرانوالہ میں ساڑھے تین لاکھ ووٹرز کا اضافہ بھی ہوا ہے مزید جانتے ہیں شفقت عمران بیوروچیف ہیں شفقت عمران بتائیے گا مزید ووٹرز کا اضافہ ہوا کیا تھا افصیل آپ کے پاس ہوں گے ہم اس وقت جو ہے وہ ریجنل الیکشن کمیشن آفیس میں موجود ہیں اور ریجنل افیسر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی کی زبانی جانیں گے اب بڑھ کے ہماری تقریبا ستانوے لاکھ پلس ہو گئی گجرانوالہ ظلہ میں چوبیس لاکھ کے قریب ووٹرز تھے اب وہ بڑھ کر تعداد کتنی ہو گئی ہے اب تقریبا ستائیس لاکھ چالیس ہزار کے قریب وہ تعداد ہو گی اس کا مطلب کہ تقریبا تین لاکھ پلس ووٹرز ہمارے یہاں پہ بھی گجرانوالہ ڈسٹک کی بات کرتے ہیں تو بڑھ گئے ہیں بہت شکریہ آپ نے بات سن لی اب یہ کہ ہمہ گجرانوالہ ریجن میں جو ہے وہ نیا ووٹر شامل ہویا ہے اس میں نوجوان ووٹرز کی تعداد بہت زیادہ ہے دعوے تو بہت کیے گئے لیکن حقائق برعکس نون لی کی حکومت نگران حکومت پر کرزوں کا بوجھ چھوڑ گئی ہے نگران حکومت کو دو ماہ کے دوران تقریبا چھالیس کرب روپے کے اندرونی کرزیں مواپس کرنا پڑیں گے کرز کی واپسی بینکوں سے ہی نیا کرز لے کر کی جائے گی جون اور جلائے کے دوران حکومت نے مچموعی طور پر پینتالیس کرب ستہ تر ارب تیرہ کڑو شیڈیول کے مطابق دو ماہ کے دوران پانچ مرتبہ ٹریری بلز کی نیلامی کی جائے گی جن سے مچموعی طور پر اکتالیس کرب پچاس ارب روپے کے حصول کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے جبکہ ایک کرب روپے کے حصول کے لیے اس دوران دو مرتبہ پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز کی فروغ کی جائے گی تاہم حدف کے مطابق کرز ملنے کی صورت میں بھی حکومت کو کرزوں کی واپسی کے لیے مزید تین کرب ستائیس ارب تیرہ کڑو روپے کی ضرورت ہوگی مزید کراچی میں چور نے نمازی کو بھی نہ چھوڑا اور چور مزید کے باہر سے نمازی کی موٹر سائیکل لے اوڑے سی سی ٹی وی فورے 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے ڈپٹو بیرو چیف زلی حیدر سے مزید جانتے ہیں بتائے گا چوروں نے تو نمازیوں کو بھی نہ بکشا کیا تفسیر ہے اس کی یہ سی سی ٹی ہے سی سی ٹی یہ کھڑے 24 نیوز کی سکرین پر چلی ہوئی ہے یہ کراچی کا علاقہ ہے محمود آباد یہاں پہ اس چور کو دیکھا جا سکتا ہے جو کہ نمازی کے روپ میں منزید سے باہر نکلتا ہے اور ایک نمازی کی موٹر سائیکل میں بیٹھتا ہے اور بغائر سٹارٹ یہ دھکا لگا کے آگے لے آکے اسے چوری کر لیتا ہے یہ فٹیج آسل کر لی گئی جس میں منزید کے چیرے نکلوں حرکت اور واضح کی تمام یہ فٹیج جو ہے وہ منزید آم پہ آ چکی ہے لیکن اب تک پولیس اس چور کو گرفتار کرنے میں ناکام نہیں ہے پولیس اب تک چور کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی شکریہ ذلہ حیدر آقا کھرنے کا ادھر آرپنڈی میں پینے کا پانی نایاب ہو گیا شہری روزے کی حالت میں بھی پانی بھر کر لانے پر مجبور ہیں شہری کن مشکلات کا شکار ہے جانیں گے عثمان چاوے سے عثمان بتائے گا شہریوں کی مشکلات کی حوالے سے موجود ہیں جہاں پر میرے کیمرہ میں عمران آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو پانی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں جس میں بزرگ بھی ہیں بچے بھی ہیں عمر کے ہر حصے سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر پانی کی حصول کیلئے گئے ہوں گے یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں انہی سے گفتگو کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے علاقے میں پانی کا مسئلہ ہے کیا کرتے ہیں بس اللہ ہی اللہ ہے ادھر ہی آگے لینے لگا کے بڑھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اچھا ہمارے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں آپ مجھے یہ بتائیں پانی کتنے ٹائم بعد آپ کا نمبر آ جاتا ہے تقریباً گھنٹہ لاک جاتا ہے کبھی آدھا گھنٹہ لاک جاتا ہے دیپینڈ کرتا ہے کیونکہ لائٹ ہوتی نہیں ہے گھروں میں بھی پانی نہیں ہے پینے کا پانی ویسی آویلیبل نہیں ہے اس وجہ سے اس رمضان کے مہینے میں بھی ہمیں یہاں لائنوں میں لاک کے پانی بھرنا پڑتا ہے جی بلکل جی ہمارے ساتھ راولپنڈی سکس روڈ کے رہائشی ہیں جو شکوا کر رہے ہیں حکومت سے کہ پانی ان کو مہیا نہیں کیا جا رہا حکمرانوں کی اوپر تنقید کرتے ہوئے عوام کا کہنا ہے کہ حکمران صرف ووٹ کے حصول کے لیے بڑے بڑے وعدہی کرتے ہیں لیکن ووٹ لینے کے بعد وہ وعدے بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد حکمران نظر نہیں آتے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آگاہ کرنے کا تمام صورتحال سے دوسری جانب کراچی میں پانی کا بہران شہدت اختیار کر چکا ہے رمضان مبارک میں کراچی کے شہری ٹینکر مارک کے ہفتے چڑھ چکے ہیں اس وقت ہمارے نمائندے ارفان عباسی موجود ہیں کرنگی ڈیڑھ نمبر میں ان سے جانتے ہیں تمام صورتحال تو بتائے گا ارفان عباسی اس وقت شہری کی کن مشکلات کا شکار ہیں آپ دیکھیں جی جو پانی کا بہران ہے وہ آپ کا نہیں ہے پچھلے کئی مہینے بلکہ کئی سال گزر چکے ہیں ان علاقوں کے اندر پانی بلکل بھی نہیں آتا اور جو کراچی کے شہری ہیں وہ واقعی ٹینکر مافیا کے ہتھے چڑھ چکے ہیں اور جو ٹینکر مافیا ہے انہوں نے جو پانی کی قیمت اس کے اندر بھی اتنی زیادہ قیمتیں بڑھاتی ہیں یہ میرا کیمرمن بلال آپ کو دکھائے گا کہ یہ یہاں پر ٹنکیاں بھری جا رہی ہیں یہ جو ٹنکیاں ایک ٹنکی جو یہاں پر سپلائی دی جاتی ہے وہ تقریباً پانسو روپے سے ساڑھے پانسو روپے دی جاتی ہے جیسے جیسے وقت گزرے گا عید قریب آئی گی ویسے ویسے یہ جو ٹنکی کی قیمتیں چاند رات تک سات سو روپے میں آپ کو یہ ملا کرے گی یہ صورتحالی علاقوں کے اندر یہاں کے جو شہری ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں اور صرف کوئی ایک علاقہ نہیں ہے بلکہ وارٹر بورٹ جہاں جہاں سپلائیز دے رہا ہے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے وارٹر بورٹ کی جہنے سے لوگ اسی ویسے پریشان ہیں کہ اگر یہ لوگ پانی فروغ کر رہے ہیں یہاں پر تو لوگوں کے گھروں کے اندر پانی کیوں نہیں پہنچتا ہر آدمی یہ بات سوچنے پر مجبور ہے کہ جب یہاں پانی پہنچ رہا ہے ٹینکر جب یہاں وارٹر بورٹ کا پانی جو غیر قانونی طور پر یہاں پر پہنچتا ہے اگر یہ یہاں پر پانی پہنچ رہا ہے تو لوگوں کے گھروں پر پانی کیوں نہیں پہنچتا یہ لوگوں کا سوال ہے لیکن ابھی تک وارٹر بورٹ اس بات کو یا تو سمجھ نہیں پا رہا یا پھر وارٹر بورٹ جوہے وہ صورتحال کی نذاکت کو نہیں دیکھ پا رہا کیونکہ آنے والے وقتوں میں جوہے وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جو صورتحال ہے وہ مزید خراب ہوتی جائے گی پانی کے حوالے سے لوگوں کو پانی بلکل نایاب ہو جائے گا لوگوں کو پانی نہیں ملتا کہ آج بھی اکثر علاقوں کے اندر احتجاج کیا جاتا ہے اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں احتجاج کیا جاتا ہے اورنگی جہاں میں موجود ہوں یہاں لوگوں کا احتجاج کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بلدیہ ٹاؤن میں لوگوں کا احتجاج کیا جاتا ہے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحر فلٹر فرانٹ لگا لی ہیں مختلف علاقوں کے اندر لوگوں نے بورنگیں کر لی ہیں کہ کسی طرح سے ان کو پانی دستیاب ہو لیکن پانی ان کو دستیاب نہیں ہوتا یہاں ہماری جو لوگوں سے بات ہوئی تھی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر وارٹر بورٹ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور منصفانہ انداز میں تمام علاقوں کے اندر پانی فرام کیا جائے تو کسی حد تک مسائل حل ہو سکتے ہیں لیکن وارٹر بورٹ کی غیر ذمہ داری کا ہے یا وارٹر بورٹ ان مسائل کو حل کرنا نہیں چاہتا یا کوئی ٹینکر مافیا اتنا پاورپول ہے ان علاقوں کے اندر کہ ٹینکر مافیا شکریہ آگا کرنے کا تمام صورتحال صرف آنا بات سے مردان کے نواحی علاقے کارچلنگ میں شہری پانی کی بوند بوند کو ترز گئے ہیں علاقے میں صرف ایک ہی قدرتی چشمہ ہے وہ بھی خوشک ہونے لگا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ علاقے کے لیے دو ٹیو ویل منظور کیے گئے تھے جو کرپشن کی نظر ہو چکے ہیں انتہائی پریشان کونصور اتہائی علاقہ مکینوں کے لیے مردان کے نواحی علاقے میں شہری پانی کی بوند بوند کو ترز گئے ہیں علاقے میں صرف ایک ہی قدرتی چشمہ ہے وہ بھی خوشک ہونے لگا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ علاقے کے لیے دو ٹیو ویل منظور کیے گئے تھے جو کہ کرپشن کی نظر ہو چکے ہیں مزید خبریں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ رہے سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچ انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کن کم دور ہوئے ہیں اسلامی جمبوریت پاکستان کے امرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یہ ٹیرینی افریزورٹی ہے آج عوام، عجلیہ اور پاچ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعی رات نواز شریف نمائی آئے سونیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایسرچو شباز میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساگش رہت ہاں جا دوکھوں نا جا فراد ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایج ری پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخیم میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتبار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایج ری پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دفت ہو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور ایتوار کی راہ دس بچ کا تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایج ری پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے پھرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام سوپر سرے بازار ملان میں بہت بولا سن لوگ کی آن سنے والا کوئی دیدرے آقا دیکھے پروگرام حیال الفلا روزانہ صبح صاف اچ کر تین میریٹ پر صرف 24 نیوز ریٹری پر آئیم ساری برو جی پول منی نواز کی جانب سے گیارہ سے پندرہ جون تک حاضری سے استثناء کی درخواست ڈائر کر دی گئی ہے درخواست میں موقع پر افتیار کیا گیا ہے کہ کلسوم نواز کی آیاتت کے لیے لندن جانا ہے حاضری سے استثناء دیا جائے درخواست کے ساتھ کلسوم نواز کی نئی میڈیکل ریپورٹ بھی لگائی گئی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ نواز شریف اور مریم نواز کی جانب سے گیارہ سے پندرہ جون تک حاضری سے استثناء کی درخواستیں دائر کی گئی ہیں اور بہاول نگر میں خسرہ بے کابو ہو گیا پندرہ دنوں میں بیس بچے لکمائے اجل بن گئے پچاس سے زائد بچے اب بھی خسرے سے متاثر ہیں آپ کو بتائیں کہ یہ تمام صورتحال بہاول نگر میں خسرہ بے کابو ہو چکا ہے محمد امین سے مزید جانتے ہیں محمد امین بتائے گا کیا کہنے انتظامیہ کا کیا انتظامات کی اب تک دیکھیں یہ انتظام سوالے سے وہی موقع ہے جو پہلے جس طرح دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسے ہی معاملہ سے ہی معاملہ ہائلیٹ ہوتا ہے تو انتظامیہ کے بھی متحرک ہو جاتی ہے یہ مجرمانہ غفلت ہے بہاول نگر کا علاقہ اسلامباد ہے جہاں پر بیس سے زائد بچوں کی حلاق تو ہو چکے ہیں خسرہ کے باعث اور اس وقت بستی کے اندر جو ہے تیس سے زائد بچے موجود ہیں جن کو خسرہ کی علامات ہیں خسرہ دانے نکلے ہوئے ہیں اور چودہ بچوں کو رات انتظامیہ یہاں سے اٹھا گئے بہاول نگر ہسپتار لے گئی ہے جہاں پر ان بچوں کا علاج ہو رہے ہیں چودہ بچے انتہائی سنسٹیف حالت میں تھے انتہائی جن کو بہاول نگر منتقل کیا گیا تو یہاں میں نیچے ادھر کے اوپر اس لیے کھڑا ہوں کہ یہاں پر سکنل کا پرابلم ہے نیچے ادھر کے والدین بچے فوت ہو چکے ہیں باقی جو اکتیس بچے ہیں ان کی زندگیاں بھی خضرے میں اماں دساؤ کیا تھی ہے بچے کو کتنے بچے تھی ہیں تو کیا معاملہ میچا بیٹا بیٹا بی بچے فوت ہوئین سانت اللہم نے چیڑا کر دیا بیٹا ساڑھے بی بچے فوت خسرے اوری ناڑوین شکریہ محمد امین آقا کرنے کا تمام صورتحال سے ادھر کو بتائیں گے یورپ کے ملک اسٹونیا نے ملک بھر میں عوام کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ فری بنانے کے منصوبہ بندی مکمل کر لی ہے یکم جلائز اسٹونیا کے ہر کاؤنٹری میں چوبیس گھنٹے فری ٹرانسپورٹ سروس فراہم کرے گا مزید جانیے اس ریپورٹ میں پانچ سال پہلے اسٹونیا حکومت نے دائل حکومت تلین میں فری ٹرانسپورٹ ریفرینڈم کر آیا جس میں پچھتر فیصد شہریوں نے حق میں ووٹ دیا حکومت نے پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کے لیے دو یورو میں ریجسٹریشن شروع کی یہ سکیم اتنی مقبول ہوئی کہ اب اسٹونیا حکومت ملک بھر میں مفت بس سروس چلانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے یکم جلائز اسٹونیا کے ہر کاؤنٹی میں چوبیس گھنٹے فری ٹرانسپورٹ سروس دستیاب ہوگی حکومت کی کوشش ہے کہ ملک کے بڑے حصوں میں عوام کو مفت میاری سفری سہولیات فراہم کی جائیں فرانس اور جرمنی کے بعض شہروں میں فری ٹرانسپورٹ سروس پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ ٹرافک پر کنٹرول اور فضائی آلوبگی کو کم کیا جا سکے جبکہ برطانیہ ویلز میں فری ویکنڈ بس ٹرائول استعمال کرتی ہے لیکن اگر اسٹونیہ کی یہ منصوبہ بندی کامیاب رہی تو یہ دنیا کا پہلا فری پبلک ٹرانسپورٹ ملک بن جائے گا اور امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے پہلی بار وائٹ ہاؤس میں مسلمانوں کے احزاز میں افتار ڈینر دیا دعوت افتار میں مسلمان ممالک سفیروں کو بھی مدوق کیا گیا جبکہ سعودی سفیر شہزادہ خالد بن سلمان کو ٹرمپ نے اپنی ٹیبل پر جگہ دی ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا کہ حاضرین اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو رمضان و مبارک کی مبارک بات دیر ساتھ ساتھ امریکہ کی مسلمان تنظیموں نے افتار ڈینر میں مدونہ کرنے پر احتجاج کیا اس کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی ایک بریک کے بعد آپ جان سکیں گے ٹویٹی فور نیوز ہیٹ لائن